ہیلو دوستوں الفا ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی عادتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہیں اپنا کر آپ لمبی زندگی جی سکتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک ہیلتی اور لمبی زندگی جیے لیکن صرف سوچنے سے ایسا نہیں ہونے والا پریزنٹ ٹائم میں ہماری عادتوں میں جس طرح کے چینجز ہو رہے ہیں اس حساب سے لمبی زندگی جینا بہت ہی مشکل لگتا ہے آج کے اس دور میں زیادہ تر لوگ اوبیسٹی، ڈیابیٹیز، بلڈ پریشر، کینسر اور ہارٹ ڈیسیز جیسی بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں ایسے میں منٹل اور فیزیکل طور پر فٹ رہنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو چلیے جانتے ہیں لمبی زندگی جینے کے لیے دس عجیب لیکن آسان عادتوں کے بارے میں نمبر ٹین رات دس سے صبح چھ بجے تک سونا ہیلڈی رہنے کے لیے صرف پریابت نیند ہی نہیں بلکہ ٹائم پر سونا اور ٹائم پر اٹھنا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد آپ کو نیند سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی کوئی پروبلم نہیں ہوگی تو آپ غلط ہیں چائنیز ڈاکٹرز نے اس پر خلاصہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رات دس سے صبح چھ بجے تک سونا آپ کی ہنڈی اور لمبی زندگی کے لیے کیوں بہتر ہے کیونکہ اس دوران آپ کی باوڈی کے سب ہی انٹرنل پارٹس ایک اسپیشل شیڈیول بنا کر اچھے طریقے سے ورک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس لیے سونے کے لیے رات دس سے صبح چھ بجے کا ٹائم سب سے بہتر مانا گیا ہے نمبر نائن اگر آپ ایک صحت مند اور لمبی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کو پبلک اوپینین کو اگنور کرنا پڑے گا لوگوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے اس میں وہ کوئی نہ کوئی برائی نکال ہی دیتے ہیں اس لیے آپ کو وہی کرنا چاہیے جس میں آپ کو انٹریسٹ ہو اور جو آپ کو صحیح لگے ویلیمز کالیج آف میسچوسیٹ کے سائیکلوجی ریپارٹمنٹ کے سائنٹیسٹ نے ایک ریسرچ کے بعد یہ بتایا کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اسے آپ کو پوری طرح سے نظرانداز کرنا ہوگا اور آپ وہی کریں جسے کرنے سے آپ کو خوشی ملے نمبر ایٹ اچھے سے برش کرنا یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ برش کرنا بہت ضروری ہے اور لگ بک سبھی لوگ ڈیلی برش کرتے بھی ہیں لیکن برش صحیح طریقے سے کرنا چاہیے اگر آپ جلدی میں صرف ایک یا دو راؤنڈ برش کر کے کلہ کر لیتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے برش کم سے کم دو منٹ تک ضرور کرنا چاہیے برش کرتے وقت یہ دھیان رکھیں کی سارے داتوں میں اچھی طرح سے برش پہنچ جائے مصوروں کی اور نیچے کی طرف برش کو چلانا چاہیے جس سے پلاک صاف ہو جائے برش کرتے وقت داتوں پر زیادہ زور نہ لگائیں صرف صبح ہی نہیں بلکہ رات کو بھی کھانے کے بعد برش ضرور کریں تاکہ رات بھر بیکٹیریا موہ میں جمع نہ رہیں کھانے کے ترنت بعد برش نہیں کرنا چاہیے بلکہ آدھے گھنٹے کے بعد کرنا چاہیے نمبر سیون زیادہ ٹماتر کھانا اگر آپ کو ٹماتر کھانا پسند ہے تب تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر نہیں پسند ہے تو آج سے ہی آپ اسے کھانا شروع کر دیجئے کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت فائدے مند ہے بوسٹن کی تفٹس یونیورسٹی کے سائنٹسٹ نے ٹماتر کھانے کے ہلتھ بینیفٹس جاننے کے لیے ایک ریسرچ کیا جس میں پانچ ہزار لوگوں نے پارٹی سپیٹ کیا جس میں یہ ریزرٹ نکلا کہ جو لوگ اپنی ڈائیٹ میں ٹماتر کا یوز کرتے ہیں ان میں کارڈیو ویسکولر بیماری ہونے کا ریسک ٹونٹی سکس پرسنٹ کم ہو جاتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ کا خزانہ ہوتا ہے اس میں لائکوپین اور ویٹامین سی کافی تعداد میں ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اسے پکانے کے بعد بھی اس میں نیوٹرنس بنے رہتے ہیں اسے آپ جوس کے روپ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ صبح صبح ٹومائٹو سلائس کھانا شروع کر دیں تو یہ آپ کی صحت کے لئے بہت ہی اچھا ہے نمبر سکس نو اسموکنگ سگرٹ پینا تمباہو کھانا اور شراب پینا ہر لحاظ سے غلط ہے سگرٹ کا دھوان کسی بھی انسان کنٹری یا مذہب کو نہیں پہچانتا سبھی کے لئے اس کا صرف ایک ہی میسیج ہوتا ہے اور وہ ہے موت لیکن انفارچونیٹلی اس بیٹ ہیبٹس کو اکثر ینگ جنریشن اسٹیٹس سیمبل سمجھ کر اپنا لیتی ہے ایک سروے کے حساب سے پوری دنیا میں اسموکنگ کی وجہ سے 80 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسموکنگ کرنے والے لوگوں میں پھیپڑوں کا کینسر ہونے کا چانسز دس گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے مو کا کینسر ٹی بی اور پیٹ کا کینسر بھی ہوتا ہے نمبر فائف صاف صفائی رکھنا صاف صفائی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے جسم کی صفائی ہو یا پھر اپنے گھر یا آس پاس کی صاف صفائی رکھنے کی وجہ سے انسان دماغی طور پر اپنے آپ کو بہت ہی فریش محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا موڑ خوشگوار بنا رہتا ہے نمبر فور اسٹریس فری رہنا فیملی کی ذمہ داری اور کام کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اسٹریسٹ ہوتے جا رہے ہیں لیکن اسٹریس میں رہنے کی وجہ سے انسان کو کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اسٹریس میں رہنے پر انسان نہ تو صحیح طریقے سے کام کر پاتا ہے اور نہ ہی لائف میں کامیابی حاصل کر پاتا ہے اسٹریس کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی کم ہو جاتی ہے اسٹریس فری انسان کو بیماریاں چھونے سے بھی ڈڑتی ہیں اس لیے آپ ہمیشہ اسٹریس فری رہنے کی کوشش کیجئے نمبر ثری سن بات ہماری باڈی کو پندرہ مائکرو گرامز ویٹامین ڈی ڈیلی چاہیے ہوتا ہے اور اس کا سب سے اچھا سورس ہے سن لائٹ ویٹامین ڈی صرف آپ کے ڈپریشن کو کم نہیں کرتی ہے بلکہ یہ ڈیابیٹیز اور سبھی طرح کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اکارڈن ڈو ڈاکٹر مائیکل ہولک آف بوسٹن یونیورسٹی سن بات لینے کا سب سے بہتر ٹائم صبح دس بجے سے شام تین بجے تک ہے اس دوران آپ کو دس سے پندرہ منٹ تک سن بات ضرور لینا چاہیے تھوڑا سا سن بات لیں اور لمبی زندگی جییں جاپان کے نگاٹا یونیورسٹیز اسکول آف میڈیسن کے ریسرچرز نے لوگوں پر ایک ریسرچ کیا جس میں یہ پایا گیا کہ جو لوگ سوتے ہوئے اچانک سے تیز شوریا آواز سن کر جاتے ہیں تو ان لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے آپ کسی بھی طرح کے الارم کلوگ کا یوز بلکل بھی نہ کریں آپ سوچ رہا ہوں گے کہ بینہ الارم کلوگ کے صبح اٹنا بہت مشکل کام ہے لیکن یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے اس کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالنی ہے ایسا کرنے سے آپ نیچرلی طریقے سے مورنی میں اٹھ جائیں گے نمبر ون ڈانس یہ تو لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ڈانس کرنے سے ہم فٹ رہتے ہیں اور ویڈ بھی نہیں بڑھتا ہے فرانس کے سائنٹسٹ کے انصار ڈانس کرنے یا سیکھنے سے زندگی بڑھتی ہے لمبی زندگی کے لیے سب سے اچھا ڈانس ہے سالسا یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اس سے پھپڑوں کی ورک سٹائل بہتر ہوتی ہے اور یہ بلڈ سرکولیشن کو صحیح رکھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کئی طرح کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں جو لوگ روز ڈانس کرتے ہیں ان کی بوڈی بہت زیادہ فلیکسبل ہو جاتی ہے جس کی بدولت وہ کوئی بھی کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسی ہی اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ نئی ویڈیو آنے پر آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے دھنیواد